السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی یہ رضوان صاحب ڈاکٹر صاحب غلام مصطفیٰ صاحب انیس صاحب لمحے پہنے آفر صاحب چھوٹے چھوٹے تو آڑے گے سوال کرنا بکری دے والے نہ سوال آنڈے میرے رضوان صاحب تو سی سینئر سبت پہلا میرا سوال تو آڑے گے کہ آپ بتائیں گے کہ یہ اس موسم میں آج کالنا کہ بکریوں کو اٹیک کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کوئی آپ کے جو ذہن میں ہو کہ اس کی وجوات کیا ہو سکتی ہے کیوں اٹیک آ جاتا ہے خاص کر کے میں نے دیکھا ہے کہ جو نعرہ ہیں ان میں تھوڑا زیادہ چانس ہے اٹیک ہونے کے ہمارے ایک ادھر فارم پہ ایک بچے کو اٹیک ہوا بھی ہے جس دن بھی ہوا نہیں ہوگی یا تھوڑا سمجھ لوگا بس ہو یہ اٹیک کا اشہ ہوا جائے گا تو اس کے بارے میں تھوڑی آپ کی رائے سار اٹیک اس لیے کہ جو جو بھی جو اجناس امجانوں کو اپنے کو خوراک میں ڈال رہے ہیں وہ تمام کی تمام تقریباً گرم ہے دوسرے دودھ والی ہماری جو بکریوں ہیں ان کی انٹیک بھی زیادہ لیکن پھر بھی ان کو اٹیک نہیں ہے کیونکہ وہ آلڈی فیڈنگ کروا رہی ہیں بچوں کو وہ اپنی آٹپوٹ دے رہی ہیں اس لیے وہ جو خوراک کھاتی ہیں وہ ساری کی ساری حضم ہو جائتی ہے ان کو ان کے باڈی کی مطابق لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی کھایا پیا بلکل وہ ان کے اندری رہتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو بڑے بریڈر ہیں ان کو بھی ہم نے روکا ہوا ہے اس لیے جو وہ جو ڈائٹ کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ پاورفول ہے ایون کہ ہم اس کے اندر گولیو گارہ کا استعمال کرتے ہیں ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے جو وغیرہ کا ان کے وڑے کے اندر لیکن پھر بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کو مسئلے کو ہم نے حل کرنے کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے جو ہم انڈوز دیتے ہیں ان کو ان کو جو خوراک ہے اس کے اندر لیسن کا اور ادرک کا استعمال کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کچھ آئل وغیرہ بناتے ہیں اس کے اندر ونڈے کے اندر مکھ کر دیتے ہیں اس کے اندر ڈال لیں اب انشاءاللہ اس کے علاوہ ان کو جو ان کی میڈیکیشن ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ان کو ڈسپرین وغیرہ کا استعمال شروع کروانے لگے ہیں انشاءاللہ ہوفپولی کہ یہ جو پرابلم ہے یہ سال ہو جائے گی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تو اللہ پا خیر کرے گا انشاءاللہ اچھا آپ اس کو اندرونی کی سسٹم کو تھوڑا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کو مطلب کہ اٹیک ہونے کی اس کا بلیڈ گھڑا ہو جاتا ہے رک جاتا ہے جگر کا مسئلہ آ جاتا ہے جگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا میرے خیال سے لیکن لیکن جو ان کا جو بلیڈ بھانتا وہ گھڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے جس کی ویسے کلوڈ بان جاتا ہے ان کے اندر وہ چال نہیں راکتا ہے میرے خیال کے مطابق ان کے اندر Grandwichola چال نہیں پاتا ہے پریشر زیادہ اس کے اوپر ہوتا اس کے ایسے اٹیک ہو جاتا ہے تو ہمیں تو ابھی تک جو ہمیں دیکھا یہی مسئلہ ہمیں لگ رہا ہے اس لیے ہم اس کو لیسن وغیرہ کے استعمال شروع کروا رہے ہیں تاکہ ان کا جو بلڈ ہے وہ پتلا ہو جائے اس کے اندر اور ڈسپرنگ کا ساتھ میں استعمال کروائیں گے انشاءاللہ اس کا طرح طریقہ کار تاکہ جو وینز کے اندر جو بلڈ کے کلاڈ بنتے ہیں وہ میلٹ ہو جائیں خون کی جو گردش ہے وہ روانگی سے چلتی رہے اس میں کوئی ایشو نہیں آئے جب خون ان کا پتلا ہو جائے گا خون ازلی چلے گا تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا بلڈ گاڑا ہونے کی وجہ یہ خوراک ہی ہے یا اسے علاوہ اور بھی کچھ ہے خوراک ہی ہے اور تو کچھ نہیں کہتے ہیں اور کیا خوراک ہے اصل میں ہم جو ڈائیٹ دی رہے ہیں یا کوئی موسمی یا کوئی گرمی سردی اس طرح نہیں گرمی سردی نہیں ہے بس یہ خوراک ہی ہے اچھا رضوان صاحب ایک بات بتاؤ کہ یہ جو اس کا جو اٹیک کا مسئلہ چال رہا ہے یہ گرمی میں چال رہا ہے یا ہمومن سردی میں بھی چال جاتا ہے سردی میں بھی ہاتا ہے سردی میں بھی ہاتا ہے یہ خوراک تو وہ سردی میں بھی کھاتے ہیں گرمی میں بھی کھاتے ہیں اٹیک کا یعنی ایک ہی کہ خون گھڑا ہو جانا خون گھڑا ہے ظاہر ہے دیکھیں جو انسان ہے اس میں بھی جب اٹھائک آتا ہے ان کو بھی گرمیوں میں بھی اٹھائک آتا ہے سردی میں بھی اٹھائک آتا ہے جس کا خون گھاڑا ہو جائے گا اس کے اندر بلڈ کے کلوڈ بان جائیں گے وینز کے اندر تو خون رکنا شروع ہو جائے گا بڑی مشکل سے اس کی روانی ہوگی تو اس کی وجہ دل کو پمپنگ زیادہ کرنی پڑے گی اس کے پریشر آئے گا تو اس کو اٹھائک ہو جائے گا یہی مسئلہ ہی بھی ہے ڈائیٹ زیادہ کھا رہے ہیں وہ ہیلتھی ڈائیٹ ہے ما شاہ اللہ تو اس کے اندر بھم شروع کروا رہے ہیں انشاء اللہ ہم نے اسٹارڈ کر دیا ہے اللہ پاک خیار کرے گا انشاء اللہ اور کوئی ویسے ادھرک اور لیسن دینے کا کوئی طریقہ ہے آپ کے ماز میں ایک آئل ہے اگر ادھرک اور لیسن کو پروبائٹک آئل کے اندر یوز کرنے کی کوشش کرنا ہے اگر کوئی اگر پروبائٹک نہیں اس کے پاس پہنچ سکتا ہے تو اس کو دینے کے لیے کچھ ہے آپ کے ذہن میں کچھا کچھا دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو ڈرائی کر کے پاورٹر دے سکتے ہیں اس کو ویکلی اس کو ایک ویک میں دو بار ایک چمچ دے دیں اس کے علاوہ ایسا کر سکتے ہیں اس کو ڈرائی کر لیں ادھرک اور لیسن کو خوش کر کے اس کا پاورٹر بنا کے ان کو دے دیں لیکن سب سے اچھا جو ہے وہ یہی ہے کہ پانی کے اندر جب جائے گا نا لیکوڑ کے اندر تو اس کو زیادہ اثر کرے گا ڈریکٹ وہ خون میں شامل ہو جائے گا زیادہ اثر کرے گا نیس بھائی آپ اس حوالے سے کچھ کچھ سیفٹی یا کچھ احتیاط بھائی نے بہت اچھا بریف کر دی ہے کچھ رہنی کے پوائنٹ سے ہم آپ کو جو ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی جو سیفٹی سب سے اچھی ہے وہ ڈسپرین اور لیسن ہے ساتھ میں آپ جو کر میڈکیشن کر رہے ہیں جس جانور کی بیمار ہے اگر اس کو آئے لائے ہیں یا ڈکلو سٹار لگا رہے ہیں ٹیپریچر کام کرنے کے لئے تو یہ انجیکشن سارے جانور کا پانی خوش کر دیتے ہیں تو گرمی پانی کی بڑی جوانک کلت ہوتی ہے جانور کو اگر وہ بمار ہو گیا کیونکہ پہلے تو بہت زیادہ گرمی ہے پانی اس کا جسم سے خوش ہوگا نا اس کو اتنے چانس ہوں گے اس کے ٹیٹ آر کے جانور کوشش کریں یہ جو کچھ انجیکشن ہمارے جو ٹیپریچر کو ہم کم کرنے کے لگاتے ہیں جس ڈکلو سٹار ہو گیا یا آپ کرنے کے لئے ڈکس امسہ سوان یا پینا کارڈ یا سولو پریڈ یہ پانی بہت زیادہ خوش کر دیتے ہیں جانور کو تو کوشش کریں یہ انجیکشن جانا ان کا استعمال کام سے کام کریں اور اگر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں پھر گلوکوز اگر آپ کو شرائے دینا چاہیں گے جی مربانی شکریہ